بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے وضوہ ہند ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کو وضوہ ہند میں شامل ہونے کا موقع دے کیونکہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہانی دور پر شامل ہوں گے اس لئے اللہ ہمیں غزوہ ہند میں شامل ہونے اور شہادت یاگازی ہونے کا رتوہ عطا فرمائے اور یہ خواہش ہر مسلمان مرد اور عورت کے دل میں ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہند سے بہت پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے ایک خراسہ کا لشکر اٹھے گا جو کہ فتح کا پیکر ہوگا اور اس خراسہ کے لشکر کو کالے جھنڈے والا لشکر بھی کہا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند مسلمانوں اور ہندووں کا آخری مارکہ ہوگا غزوہ ہند کے مطلق علامہ اقبال فرماتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے مقدس خشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی تھی اس درتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا اس کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کتاب الجہاد کے اندر باب ہند موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں اس غزوہ کو پالوں اپنا ساروں جانوں مال قربان کر دوں اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو افضل شہدہ کہلاؤں حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ہیں جن کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے ازاد کر دیا پہلا گروہ وہ ہے جو گروہ غزوہ ہند میں شامل ہوگا اور دوسرا گروہ وہ گروہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کے مقابلے میں لڑے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غزوہ ہند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسے غزوہ کہلاتا ہے تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی شرکت اس کو غزوہ بنائے گی غزوہ ہند والا گروہ جو کہ غزوہ ہند میں شرکت کرے گا وہ پاکو ہند کی سرزمین سے نکلے گا خزوہ ہند میں شرکت کرے گا جو رہا تھا جو رہا تھا جو رہا تھا جو رہا تھا موسیقی